بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی میری ویڈیو کمیشتی کے اوپر ہے یونٹ 9 اور 10 کلاس کا کیمیکل ایکویلیبریم آج میں نے اس کا لیکچر نمبر 5 کروانا ہے آج کی ویڈیو میں میں نے اس کی ایکسرسائز کروانی ہے اور ایکسرسائز کے اندر جتنے بھی نمیریکل قویشنز ہیں وہ میں نے سارے کروانے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو اس کا پہلا قویشن ہے اس میں آپ سے پوچھ رہا ہے further decomposition of dinitrogen oxide N2O آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ جو dinitrogen oxide جس کو N2O بولتے ہیں اس کی decomposition ہوئی ہے مطلب وہ بریک اپ ہوا ہے nitrogen میں اور oxygen میں اور ہمارے پاس reversible reaction جو ہے وہ ہوا ہے اور وہ reversible reaction آپ کو جو ہے وہ دے رہا ہے یہاں پہ اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس N2O جس کو dinitrogen oxide بولتے ہیں یہ کیا ہوا ہے بریک ہوا ہے اور یہ بریک ہو کر ہمارے پاس nitrogen اور oxygen جو ہے وہ بنے تو دیکھیں سب سے پہلے جب بھی آپ نے اس کے numerical questions کرنے ہیں chemical equilibrium کے تو سب سے پہلے آپ نے جو chemical equation ہوگی اس کو آپ نے balance کرنے تو یہاں پہ آپ کو اس نے R.E.D. equation دیوی ہے اور وہ اس نے balance کر کے R.E.D. آپ کو دیوی ہے دیکھیں ہمارے پاس left side پہ 4 nitrogen ہے اور ہمارے پاس right side پہ بھی دیکھیں تو 4 nitrogen ہے left side پہ 2 oxygen ہے اور right side پہ بھی 2 oxygen ہے اب دیکھیں آپ کو وہ یہاں پہ concentration دے گا وہ کہہ رہا ہے کہ concentration of N2O وہ مطلب di nitrogen oxide کی oxygen کی اس نے کہا ہے 1.1 mol per dm cube اور 3.90 mol per dm cube اب N2O کی اس نے آپ کو دیوی ہے concentration 1.1 mol per dm cube اور جو nitrogen کی اس نے دیوی ہے 3.90 mol per dm cube اور جو oxygen کی اس نے آپ کو دیوی ہے 1.95 mol per dm cube respectively at equilibrium جب chemical reaction equilibrium stage کے اوپر آ جاتا ہے تو وہاں پہ اس نے آپ کو concentration دیوی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ find out kc for this reaction آپ نے equilibrium constant کی value جوہاں وہ find کرنا ہے مطلب kc آپ نے find کرنا ہے تو solution نکال لیتے ہیں اس کا بڑا سانسہ ہے بس آپ نے میری باتیں جوہاں وہ غور سے سننی ہے تو اس طرح سے جو بھی آپ کو وہ question دے گا آپ ازلی اس کو solve کر سکتے ہیں تو answer میں سب سے پہلے آپ نے جو ہمارے پاس data given ہے وہ لکھنا ہے یہاں پہ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جوہاں وہ concentration given ہے dyne nitrogen oxide کی N2O کی I'm sorry میری طبیعہ تھوڑی خراب ہے اس لیے میری جو آواز ہے وہ کٹ رہی ہے تو N2O کی اس نے concentration دیو ہے ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس 1.1 mol per dmq اس کے علاوہ اس نے آپ کو nitrogen کی concentration دیو ہے اور وہ ہے ہمارے پاس 3.90 mol per dmq اس کے ساتھ اس نے آپ کو oxygen کی concentration دیو ہے اور وہ ہمارے پاس ہے 1.95 mol per dmq یہ 3 concentration اس نے آپ کو already بتا دی ہے کہ equilibrium stage کے اوپر ان چیزوں کی جو quantity ہے جو مقدار ہے وہ اتنی اتنی موجود ہے chemical reaction کے اندر اس کے علاوہ ہم نے KC is equal to question mark ہمارے ہم نے find کرنا ہے اچھا لیکسس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا کہ جو KC ہوتا ہے جو equilibrium constant ہوتا ہے اس کا فارمولہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں آپ یہاں پہ لکھیں گے equilibrium stage کے اوپر ہمارے پاس جو KC ہوتا ہے KC is equal to ہوتا ہے ہمارے پاس products اور نیچے آتا ہے ہمارے پاس reactants تو جتنے بھی products ہوتے ہیں وہ اوپر آتے ہیں اور جتنے بھی reactants ہوتے ہیں اور نیچے آتے ہیں اور واپس میں multiply ہو رہے ہوتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس KC کے اندر ہم لوگ values لگا دیں گے تو ہمارے پاس کیا نکلے گا KC is equal to اب اوپر products میں ہمارے پاس یہ products ہوتے ہیں جو ہمارے right side پر نظر آ رہی ہیں یہ والی چیزیں یہ ہمارے products ہوتے ہیں اور left side پر آپ نظر آ رہی ہیں reactants ہوتے ہیں کیونکہ reactants آپس میں react کر کے تو product بند ہے ایک ایک ہیں ایک ہمارے پاس N2 اور ایک ہمارے پاس O2 یہ دونوں آپس ملٹیپلائے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے بڑی جو بریکٹ ہوتی اس کے اندر ان کو لکھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ جو number of moles آرہے ہوتی ہیں جو start کے اوپر digit آپ کو نظر آرہ ہوگا یہ اس کی power بن جات جتنی بھی elements ہوں گے ہمارے پاس جتنی بھی components ہوں گے ہمارے پاس کیا ہوں گے آپس ملٹیپلائے ہوں گے اور اگر ان کے ساتھ کوئی ہمارے پاس number of moles آرہ ہوگا تو اس کی power بن جائے گا N2 کے ساتھ number of moles آرہ تھا اس لئے power بن جائے O2 ہم نے کیا کرنا ہے N کے اندر values پھوٹ کر دی نی ہے to K is equal to میرے پاس n2 کی value ڈال دوں گا O2 کی جگہ پر O2 کی value ڈال دوں گا اور N2 O کی جگہ پر اس کی value ڈال دوں تو KC is equal to میرے پاس کی آجائے گا 3.9 کا square لوں گا اور 1.95 سے اوپر multiply کروں گا تو میرے پاس دیکھیں 3.9 کا square آتا 15.21 اور multiply by 1.95 تو ایسے ہی آئے گا نیچے divided by 1.1 کا square کروں گا 1.21 آتا ہے KC is equal to اوپر اچھا ابھی آپ نے یہاں پہ یاد رکھ رکھ کہ جب بھی آپ نے KC کی value نکال لی ہے اگر آپ سے ان کی concentration پوچھتے ہے مطلب کہ nitrogen کی oxygen کی concentration پوچھتے ہے تو مول پر dm cube میں ہی اس کی unit آئے گی مول پر dm cube لیکن اگر KC کی value یہاں سے idea لگائیں یہ دیکھیں n2 ہو گیا o2 ہو گیا یہ جتنی بھی bracket ہیں ان کی unit مول پر dm cube ایک جو bracket ہوتی ہے مول پر dm cube دیکھیں مول پر dm cube square ہے دو مول پر dm cube ہے تو total ہمارے پاس اوپر کتنے مول پر dm cube ہیں 3 اس کا مطلب ہے مول پر dm cube multiply اور اس کی ایک مول پر dm cube تو اوپر 3 مول پر dm cube unit ہے نیچے دیکھیں مارے پاس تو یہ square ہے اس کی مول پر dm cube ہوتی ہے اور اس کا square ہے اس کا مطلب ہے نیچے دو مول پر dm cube ہیں تو یہ دو مول دm cube اوپر ایک ہوتا ایک ہوتا فار example تو ہمارے پاس اوپر دو مول پر dm cube ہونی تھی اور نیچے بھی دو مول پر dm cube ہونی تھی اور یہ آپس میں cut جانی تھی اور case کے ساتھ نمبر آنا تھا unit نہیں آنی تھی تو یہ ہمارے پاس نیکس سیکنڈ امریکل اس کا دیکھ لیتے ہیں question number 2 اس میں آپ سے کہہ hydrogen iodide decomposes to form hydrogen and iodine اب وہ کہہ hydrogen iodide جس ہائی decompose ہوا ہے اور اس نے hydrogen اور iodine فارم کیے افتح equilibrium concentration of hydrogen iodide is 0.078 mol dm cube اب اس نے دے دیا 0.078 mol dm cube اس کے لابہ آپ کہہ hydrogen and iodine is same hydrogen کی اور iodine کی concentration same ہے اور 0.11 mol dm cube اس کا مطلب ہے hydrogen کی 0.11 ہے اور iodine کی 0.11 ہے وہ کہہ calculate equilibrium constant value for this reversible reaction case ہی value find کرنی ہے اس reaction کی اب دیکھیں اس question میں اس نے آپ کو chemical equation نہیں دی chemical reaction اس نے نہیں بتایا کہ کیسے ہو رہے ہیں تو آپ نے خود سے chemical equation نکال 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 اور اس کے بعد کی concentration کی value find کرنی ہے تو سب پہلے آپ نے کیا کرنے ہے بیلنس chemical equation جو اپنے لکھنی ہے تو hydrogen iodide ہے ہمارے پاس ہمارے پاس hydrogen اور iodine فارم ہوتا ہے تو یہاں پہ آگے ہمارے پاس hydrogen اور iodine اب دیکھیں جو concentration hydrogen iodide کی وہ اس نے آپ دی ہو یا 0.078 mol dm cube یہاں پہ دیکھیں ہمارے hydrogen iodide ہے یہاں پہ H2 ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں تو صرف hydrogen iodide کی جو 2 بنے گی ان کی power 2 نہیں بنے گی سیم ہی رہے گی 1 1 کیونکہ hydrogen iodide کے پاس 2 ہیں 1 1 ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اب concentration hydrogen iodide کی 0.78 اس نے دیو ہے اس کے لابہ اس نے concentration H2 کی 0.011 mol par dmq اور iodine کی بھی 0.011 اب اس نے KC کی value find کرنے کے لئے KC is equal to question mark تو ہم formula لگا دیں گے کہ equilibrium stage کے اوپر KC is equal to products over reactants ہوتا ہے دونوں کی values لگا دیں گے ہمارے پاس KC جو کی آجائے گا KC is equal to products میں ہمارے پاس hydrogen اور iodine دونوں multiply ہو جائیں پاور کوئی نہیں آئی گی تو ہمارے پاس hydrogen اور iodine ہو جائے گا اور نیچے hydrogen iodide آجائے گا اور power 2 بن جائے گی کیونکہ اس کے ساتھ number of moles 2 ہے اب just simple values لگا دیں KC is equal to مارے پاس hydrogen ہے اس کی concentration 0.011 ہے iodine کی 0.011 ہے اور hydrogen iodide کی 0.078 کا سکوئر آجائے گا تو KC is equal to اوپر دونوں کو multiply کروں 0.011 کو 0.011 سے میرے پاس آتا ہے 0.000 121 اونیچے سکوئر لینا 0.078 کا تو آتا 0.006084 simple دونوں کو ڈیوائیڈ کروں گا تو میرے پاس آتا ہے 0.01989 اور یہ اس کا ہو جائے گا آنسر اس میں دیکھیں میں نے یونٹ نہیں لکھی ساتھ میں اگر میں یہاں پہ مول پر ڈی ایم کیوپ لکھ دیتا تو اس نے میرا ایک نمبر کاٹ لینا تھا یہاں پہ نہیں لکھی کہ یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہائیٹروجن ہوتی مول پر ڈی ایم کیوپ یہ آئوڈین ہے اس کی مول پر ڈی ایم کیوپ تو اوپر ہمارے پاس کتنی مول پر ڈی ایم کیوپ ہیں دو نیچے آجائیں یہ ہائیٹروجن آئیوڈائیڈ ہے اس کی مول پر ڈی ایم جو تھرڈ نیچے نیچے فاردہ فکسیشن آف نیچے فالوین ریکشن ٹیکس پلیس اب نیچے کی فکسیشن کر رہے اور ریکشن ٹیکس پلیس آپ کو ریکشن دے رہے جب ریکشن دیتا ہے تو نیچے ہو جاتا ہے نیچے کرنا ادھروایز آپ کو خود سے بنانی پڑے گی وہ لگایا ہو ہے ن اور رو تو ویسے ہی سیم رہے گی اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس پروڈیٹس ہیں یہ ہمارے پاس ریکشن کے پاس کسی کے پاس نمبر آف مول نہیں ہے لیکن یہاں پہ پر مول جو 2 اس لئے ن کی پاور 2 بنے گا اب دیکھیں نیکس وہ کہہ رہا ہے when the reaction takes place at 1500 کے اس نے آپ کو تیمپریچر دے دیا ہے 1500 kelvin اب ریکشن کے لئے تیمپریچر آپ کو بتا رہا رہا ہے تیمپریچر irrelevant ہے ہمارے نمیریکل کے اندر اس نے بس آپ کو کنفیوز کرنے کے لئے تیمپریچر دیا ہمارے پاس دیکھیں پروڈکٹ میں 2 ہمارے پاس نمبر آف مول آئیں گی تو آپ کٹ کے کسی کی ویلیو آنے والی تھی وہ اف کسی لیس ہونی تھی اس کے ساتھ نہیں آنی تھی اس ریجن کی وہ آپ سے 6.4 into 10 raised power minus 3 more per dn cube ہے how much NO is formed اب یہ جو NO ہے جو مرپس product nitrogen oxide is کی concentration کتنی ہوگی وہ پوچھ رہے کہ وہ کتنے بنے ہوں گے equilibrium stage کی اوپر اس نے kc value دے دی ہے آپ کو N2 بھی دے دیا O2 بھی دے دیا اور NO کی value find کرنے کی لئے easy ہے تو answer میں سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے 1.7 into 10 raised power minus 3 more per dn cube اس کے لابہ آپ سے oxygen دے دی دی ہے وہ کتنی ہے وہ 6.4 into 10 raised power minus 3 more dn cube اس کے laوہ کی value اس نے دے دی ہے 1.1 into 10 raised power minus 5 اس کے laوہ اس نے concentration of NO ہے وہ find کرنے کے لئے آپ کو بولا ہے concentration of NO is equal to question mark same formula لگے گا سارے steps ہوں گے بس ہم نے یہاں پہ NO find کرنے since we know equilibrium stage کے پر جو KC is equal to products divided by reactants product سمیش اوپر آتی تو values put कर دیں KC is equal to products NO 2 بن جائے divided by N2 and O2 हो جائے KC 1.1 into 10 minus 5 is equal to NO find square S 6 N2 is 1.7 into 10 raised power minus 3 and O2 is 6.4 10 raised power minus 3 simple value I have no complicated work N O2 is equal to I can find point I can and multiply which will کیونکہ ہم نے no find کرنا ہے تو یہ جو نیچے divide ہو رہی ہے دوسری طرف جا کے کیا ہو جائے گی multiply ہو جائے گی تو میرے پاس یہ بن جائے گی 1.1 into 10 is power minus 5 multiply by 1.7 into 10 is power minus 3 multiply by 6.4 into 10 is power minus 3 مطلب ساری آپس میں جو ہیں وہ multiply ہو جائیں گی تھوڑا سا لمبہ ہے یہاں پہ میں آگے کرواتا ہوں no کا square is equal to میرے پاس کیا یہ ساری values میں نے 80 لکھنی ہے ابھی 1.1 into 10 is power minus 5 اور وہی 1.7 into 10 is power minus 3 اور ساتھ میں 6.4 into 10 is power minus 3 simple میں نے یہاں پہ question تھوڑا lengthی ہو رہا ہے اس لیے میں دوسرے پیج پہ آیا ہوں تو دیکھیں مارے پاس اب میں نے کیا کرنا ہے square root لینا ہے square root کیوں لینا ہے میں نے یہاں پہ دیکھیں square ہے اس کو square کو ختم کرنا ہے میں نے no find کرنا ہے تو دونہ طرف میں کیا کروں گا square root جو ہے وہ لے لوں گا تو میرے پاس no square کا under root آ جائے گا is equal to اس پوری value کا under root آ جائے گا اس پوری value میں دیکھیں ہم میں نے کیا کرنا ہے 1.1 ہے میرے پاس 1.7 ہے میرے پاس اور 6.4 ہے میرے پاس ان تینوں کو multiply کروں کیونکہ یہ ساری multiply ہو رہی ہیں 1.1 کو 1.7 سے multiply کروں گا اور 6.4 سے multiply کروں گا تو میرے پاس آتا ہے 11.968 multiply by یہ 10 کی پاور minus 5 ہے یہ 10 کی پاور minus 3 ہے اور یہ 10 کی پاور minus 3 ہے تو یہ power add up ہو جاتی ہیں جب multiply ہوتے ہو رہی ہوتی ہیں minus 5 minus 3 کروں گا تو minus 8 minus 3 کروں گا تو minus 11 وہ میں نے ایسے ہی لکھ دیا اب دیکھیں تو یہ left side میں میرے پاس صرف no بچ جائے گا square جو ہے وہ under root سے cancel ہو جائے گا تو is equal to اب دیکھیں یہاں پہ میرے پاس یہ point جو ہے وہ two digits کے بعد شو ہو رہا significant digits کے بعد اس کو نورمی ہم لوگ کیا کرتے ہیں first کے بعد کرتے ہیں تو جب میں نے اس point کو right سے left لے کے جانا ہے یہاں پہ one کے بعد تو اس نے ایک digit جو ہے وہ move ہونا ہے تو میرے پاس کیا بن جائے گا 1.1968 into 10 is power minus 10 ہو جائے گا minus 10 کیسے ہوا دیکھیں ہمارے پاس یہاں سے point میں نے لے کے گیا ادھر تو اس کا مطلب ہے کہ power جو ہے وہ plus 1 جو ہے وہ add ہوتی ہے اگر میں دو digit لے کے جاؤں گا تو power 2 add ہوتی ہے تین digit لے کے جاؤں گا تو power 3 add ہوتی ہے لیکن اگر میں اس کو left side سے اٹھا کر right side پہ point لے کے جاؤں گا تو پھر میری power جو ہے وہ negative ہوتی ہے اس لیے میرے پاس یہاں پہ minus 11 تھا اس کے اندر جب میں نے plus 1 کیا تو میرے پاس minus 10 جو ہے وہ رہ گیا تو اب میں اس کا کیا کر لینے under root لے لینے تو no ایسی رہ گا اب میں نے under root دو steps میں میں لے رہا ہوں اب چاہیں تو اب direct calculator سے بھی لے کے ختم کر سکتے ہیں میں جس سمجھانے کے لیے 1.1968 کا under root لوں گا تو میرے پاس جو ہے وہ answer آتا ہے 1.09 اور دوسرا جو ہے وہ 10 raise power minus 10 ہے اس کو میں 10 raise power minus 5 کا square بھی لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ دونوں جو ہے وقت میں multiply ہوں گے تو یہ 10 raise power minus 10 ہی ہوتا ہے اب یہ under root سکوئر سے cancel ہو جائے گا تو میرے پاس جو no ہے وہ equal to ہو جائے گا 1.09 into 10 raise power minus 5 mole per dm cube اور یہ اس کا کیا ہو جائے گا answer ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ نے جو ہے یہ سارا question جو ہے وہ کرنا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی casey کے علاوہ وہ آپ کو concentration پوچھ رہے آپ سے چاہے وہ product ہے چاہے وہ reactants ہے تو اس کی unit mole per dm cube لازمی آپ نے ساتھ میں لکھنی ہے صرف casey کے ایک time میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ unit آئے گی کہ نہیں آئے گی لیکن اس کے علاوہ کسی بھی component آپ سے وہ concentration پوچھے گا products میں سے یا reactants میں سے تو آپ نے اس کے ساتھ unit mole per dm cube لازمی لگانی ہے تو یہ اس کا کیا ہو جائے گا answer ہو جائے گا next دیکھیں مارے پاس question number 4 ہے اس میں وہ آپ سے پوچھ رہا ہے when nitrogen reacts with hydrogen to farm ammonia اب وہ کہہ رہا ہے کہ nitrogen جو ہے وہ hydrogen کے ساتھ react کرتا ہے اور ہمارے پاس ammonia جو ہے وہ farm ہوتا ہے the equilibrium mixture 0.31 mole per dm cube and 0.50 mole per dm cube of nitrogen and hydrogen respectively اب اس نے equilibrium stage کے اوپر آپ کا concentration دے دی ہے nitrogen کی بھی اور hydrogen کے بھی if the casey is 0.50 mole square per mole square dm cube dm کی power 6 اب اس نے casey کی value بھی آپ کو دے دی اب اس نے casey کے ساتھ یہاں پہ unit لگائی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ unit وہ equal اوپر نیچے نہیں تھی casey کی value اس نے 0.50 دے دی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ammonia کی concentration آپ نے find کرنی ہے تو بیسکلی آپ سے product کی concentration ہی find کرنے کے لیے bore رہا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو ammonia جو farm ہوتا ہے جب nitrogen اور hydrogen آپس میں react کرتے ہیں اور ammonia ہمارے پاس NH3 farm ہوتا ہے اس کی آپ کو balance chemical equation آنی چاہیے تب آپ یہ question کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے تو دیکھیں ہمارے پاس N2 plus 3H2 یہ ہمارے پاس nitrogen اور nitrogen reaction کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو farm ہوتا ہے reversible reaction ہوتا ہے NH3 ہمارے پاس جو farm ہوتا ہے تو ہمارے پاس NH3 بند ہے اب balance کرنے کے لیے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں nitrogen 2 ہے تو اس لیے یہاں پہ ہم لوگ 2 لگائیں گے تو nitrogen balance ہو جائیں گے لیکن یہاں پہ hydrogen ہمارے پاس دیکھیں تو 6 ہو جاتے ہیں یہاں پہ صرف ہمارے پاس 2 ہوتے ہیں اس لیے یہاں پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں 3 لگاتے ہیں اب آپ نے یاد رکھنا ہے ہمارے پاس NH3 ہوگا اس کی power 2 بنے گا H2 ہوگا اس کی power 3 بنے گا اور N2 جو ہوگا ہمارے پاس اس کی power 1 بنے گا اب اس concept نکال لیتے ہیں سب سے پہلے concentration لکھنی ہے آپ نے nitrogen کی اس نے آپ کو دیوئی ہے وہ کتنی ہے وہ 0.31 mol per dm cube ہے اس کے علاوہ hydrogen کی اس نے آپ کو دیوئی ہے وہ کتنی ہے ہمارے پاس وہ ہے 0.50 mol per dm cube اس کے علاوہ اس نے casey کی value آپ کو دیوئی ہے وہ کتنی ہے ہمارے پاس وہ ہے 0.50 mol کی power minus 2 اور dm cube کی power 6 اس کے علاوہ وہ آپ سے NH3 کی concentration یا وہ پوچھ رہے کہ وہ کتنی ہے امونیاں کتنے ہیں تو ہمارے پاس question mark same وہی steps کریں گے ہم لوگ کہ equilibrium stage کے اوپر ہمارے پاس جو casey ہوتا ہے وہ products divided by reactants ہوتا ہے values لگا دیں گے تو ہمارے پاس جو casey ہے وہ is equal to کیا بن جائے گا NH3 کی power 2 divided by N2 اور H2 کی power 3 یہ بن جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب simple میں value لگا دوں گا casey کی جگہ پہ 0.50 لگا دیا is equal to NH3 ہم نے find کرنا ہے N2 کی جگہ پہ اس کی value لگا دوں گا یہ ہمارے پاس 0.31 اور H2 کی جگہ پہ 0.50 لگا کے cube لوں گا اس کا اب NH3 find کرنا ہے NH3 کا square ادھر آ جائے گا اور باقی ساری multiply ہو جائیں گی same وہی تو 0.50 multiply by 0.31 اور multiply by 0.125 1 to 5 کی در سے آیا یہ 0.50 تو ایسی رہے گا یہ جا کے multiply ہو جائے گا اور یہ 0.50 کا جب cube لوں گا تو میرے پاس 0.125 answer آتا ہے دوسرے پیج کے اوپر آ جائے یہ ساری چیزیں میں ادھر لکھ دیتا ہوں easy ہو جائے گا اب دیکھیں same وہی simple step کرنے ہم لوگ نے root لینا ہے دونوں سائٹ پہ تو NH3 کی square کا bracket under root آ جائے گا is equal to ادھر بھی under root آ جائے گا اب میں نے تینوں کو multiply کیا ہے 0.50 کو 0.31 کو اور 0.125 کو تینوں کو multiply کیا تو میرے پاس آتا ہے 0.0193 NH3 کا square ہے تو square bracket سے cut جائے گا تو ہمارے پاس NH3 آ جائے under root سے cut جائے گا تو NH3 آ جائے گا یہ دیکھیں نا یہ square ہوتا ہے یہ under root ہے بس میں cut جاتے ہیں is equal to 0.0193 کا under root لوں گا تو میرے پاس آتا ہے 0.14 mol per dm cube اور یہ اس کا کیا آجائے گا آنسر ہو جائے گا جب بھی اس نے آپ کو concentration product میں سے پوچھ رہے ہیں اب NH3 کیا ہمارے پاس یہ product ہے تو اس کی unit mol per dm cube لکھنی ہی لکھنی ہے صرف کیسی کے time پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ unit آئے گی نہیں آئے گی آپ نے calculate کرنا ہے باقی سب کے ساتھ مول per dm cube ہی آئے گی clear تو i hope کہ میری آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو کنی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اپنا بہت